شاہ صاحب کچھ اسطلاحات ہیں میں آج چاہوں گا کہ آج کی نشست ہماری تصوف کی ان سب اسطلاحات کے بارے میں بات چیت کریں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لطائف لطائف کیا ہوتے ہیں اس کا معنی کیا ہے یہ پریکٹیکلی کیسے ہے اس کو ایک عام سادہ بندہ ہمارا یونگ سٹو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے لطائف یوں سمجھ لیے کہ انگریز میں سینسرز کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں جیسے دو ان میں سے لطائف جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے قلب اور دوسرہ نفس اچھا اب جو قلب ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے تمام اچھی چیزوں کو دیکھ سم اور یا یوں کہہ لیے کہ انسانی زندگی کا انہزار ہی اس پر ہے کہ اگر کسی شخص کا بدقسمتی سے راستہ تھوڑا بدل گیا اور وہ اتنا ڈیزائربل نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے اتفاق سے وہ کسی ایسے حساب سے ملا جن کی گفتو جن کی باتیں اس کے دل پر اثر کر گئیں اور ان باتوں نے اس کی زندگی بدل ڈالی تو بندہ وہ راہ چھوڑ کر ایک ایسی راہ پر آ گیا جو بڑی ڈیزائربل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کی اس کا قلب پلٹ گیا دیکھ سم تو جب زندگی پوری بدل گئی دل کی کیفیت بدل جانے سے تو پھر غالبا ہم حق بجانب ہوں گے یہ کہنے میں کہ جو قلب کی حالت ہے اسی پر اس کی زندگی کی امارت کھڑی ہوتی ہے نفس رپریزنٹ کرتا ہے انسان کی زندگی میں جو برائیاں ہیں جو ایسی خواہشات ہیں جو بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں اس کو ہم منصوب کر دیتے ہیں اسے نفس کی حالت سے تو یہ تمام جو ہیں وہ لطائف اس طرح سے گرے جاتے ہیں در حقیقت ہم روحانی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہیں میری خواہش بھی ہے کہ میں روحانی دنیا میں داخل ہو جاؤں گی اسے در لیکن عجیب بات یہ ہے کہ روحانی دنیا میں داخل ہونے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب ہم اولی اکرام جو گزر گئے دنیا سے چلے گئے ان کی احوال پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں بدقسمتی یہ ہو گئی ہماری کہ یہ جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کی زندگی کے صرف وہ پہلو ہم نے نمائع کیے ہیں اور اس کے اندر کہیں کہیں مبالغہ آرائی بھی شامل ہو گئی ہے اس میں عقیدت اور محبت کی وجہ سے غلو شامل ہو گیا ہے وہ چیزیں ہمیں بڑی بھاتی ہیں اور ان کو پڑھ کے یا سن کے خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش میں بیس رہ پہ چل جاؤں اور میرے اندر بھی یہ غیر مرئی قوتیں پیدا ہو جائیں لیکن ہماری نظر اس چیز پر نہیں رہتی کہ ان صاحب کو اس مقام تک لانے کے لیے کیا میں کس قسم کی مشکلات سے گزرنا پڑا ہے کیا مشقتیں کیا مجاہدیں کیے ہیں انہوں نے ٹھیک اور ان کی تمام تر زندگی تلوار کی دھار پر چلتے ہوئے گزری ہے ٹھیک سب وہ نمائن نہیں ہوتی ہمارے سامنے ٹھیک سب ہم صرف اس کا وہ ایک اینڈ کا پہلو جس میں غلو اور مبالغہ وہ بہت ہے ہم اس کو لیتی ہیں اگر کہیں ہم اس چیز کو استعمال کر لیں لوگوں کو ادھر کو لے جانے کے لیے جہاں ان کی زندگی امکانی حد تک قرآن کی مطابق ہو جائے اور سنت کے مطابق ہو جائے سیرت کے مطابق ہو جائے تو پھر یہ دنیا ویسے ہی جنت بن جاتی ہے اور آخر میں ملے گی ملے گی کہ وہ انسان کی ایسی کائے پلٹ ہوتی ہے یہ چیز اصل میں چاہیے ہے کہ جو روحانی کتابیں ہیں یا روحانی سے مطالق کتابیں ہیں یا ان بزرگوں پر لکھی گئی کتابیں ہیں ہم اگر زیادہ زور ان غیر مرعی قوتوں پر دیں زور اس پر دے دیں کہ وہ یہ جن صاحب کے بارے میں ایسی ایک ایکسیمپل دے رہا ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ جناب حضرت دادہ گینگ بلک شرم صلی اللہ علیہ ان کے بارے میں ہم کہیں یا حضرت میں امیر صاحب ہیں اسی طرح بے شمار اولی اکرام ہیں کیا وجہ ہوئی کہ وہ اس طرف کو آگئے ان کی سوچ میں تبدیلی کہاں آئی اور جو سوچ میں تبدیلی آئی وہ کیا تھی ان کا مقصد کیا یہ تھا کہ ان کو کشف و کرامات حاصل ہو جائیں یا ان کا اوبجیکٹف زندگی کا یہ تھا کہ ہم زندگی کو اس طرح سے گزار لیں جو رب کو پسند آ جائے جو سنت کے مطابق ہو جس میں نظر آئے کہ ہم عملی طور پر زمانی نہیں عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا راستے پر چلنے کے کوشش کر رہے ہیں ان اوبجیکٹفز کو ایچیو کرنے کے لیے ان کو زندگی میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں کیا کیا انہوں نے کشت کاٹے زندگی میں اور پھر جب ان کو یہ حاصل ہو گیا تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ انہوں نے دنیا کی نعمتوں سے مو موڑا چیک سکا چیک سکا ان کو دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی رنگینیاں لیور نہیں کر پائیں کہ وہ ادھر کو جاتے چیک سکا انہوں نے آن پرپس چیک سکا وہ دے گریٹ اپرٹ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہٹایا اور انہوں نے وہ زندگی اختیار کی جہاں صرف ایک چیز رہ گئی زندگی اور وہ یہ تھی کہ وہ گیونگ اینڈ پر آ گئے رسیونگ اینڈ پر نہیں تھے کبھی تو کیا چیز تھی جو انہیں گیونگ اینڈ پر جا کے فائز کر دیا اور وہ راحت محسوس کرتے تھے اس راستے میں آنے والی دکتوں کو فیس کرتے ہوئے اصل میں ضرورت اس وقت یہ ہے ہمیں کہ ہم ایک ایسا پیغام پھیلائیں جس میں ہم یہ پہلو جاگر کر دیں یہ جان بوچ کے آپ کے سوال کے جواب میں میں اس طرف ہو گیا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم روحانیت کا جو objective ہے actual objective ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ روحانیت کا حاصل کرنے کا objective یہ نہیں ہے کہ سامنے ایسے مقام پر چل جاؤں کہ لوگ مجھے سلام کریں لوگ مجھے مرشد مانے لوگ میرا احترام کریں جب ادھر کو ہم لائیں گے تو پھر لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ جو بھی چلے گا بڑے اخلاص سے اس راہ پر چلے گا موسیقی موسیقی موسیقی